شاہر کروڑوں لڑکیاں جو ہیں آپ کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستی ہیں اتنی ماشاءاللہ فین فالوئنگ ہے آپ کی کیا کبھی آپ کی میسیز انسیکیور ہوئی ہے دیکھیں بھائی تھنک بڑی جلدی اس نے اپنا آپ کو ایک ایک مچورٹی اس کے اندر آئی ہے اور ساتھ سمجھانا بھی سمجھاتا بھی رہتا تھا اور میرے خیال میں ابھی تک سمجھا رہا ہوں کہ وہ سمجھ جائے تو میری کوشش جاری کہ سمجھ ہے لیکن الحمدللہ میں بہت اچھا لڑکا ہوگی اب اچھا اب آپ سے کیا مطلب ہے میں ایمین نکے اب وقت کے ساتھ ساتھ انسان کچھ ہوتے رہے ہیں اچھا لگتا ہے اور آپ جب شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں رسپونسیبیلٹیز بڑھتی ہیں تو ایسی بات نہیں کہ اب انسان انجوئنی کرتا کرتا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی مزہ آتا ہے لیمٹ میں ہر چیز اچھا لگتا ہے آپ شادی کی بات کر رہے تھے تو شادی سے مجھے یاد آیا کہ آپ اپنی شادی کے اگلے روز تیم کے ساتھ کھیلنے چلے گئے تھے تو روانگی سے یوں ہی تکا ہے کہ جیسے آپ کی پہلی شادی جو ہے وہ کرکٹ کے ساتھ ہو چکی تھی جب میری شادی ہوتی تو چار دن تین دن بعد میرا انگلینڈ کے خلاف میچ تھا یہاں لاہور میں تو بیگم نے پوچھا ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو تو میرا مطلب ہے کہ ینگ بھی بہت زیادہ تھی اور دوسرا یہ تھا کہ میچ بھی بہت زیادہ امپورڈنٹ تھا وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا لیکن اس کا فائدہ ہوا مجھے اس طرح مطلب اس میچ کی وجہ سے پتا چلا کہ یہ بیگم واقعی میری لئے بڑی قسمت والی ہے کہ میں نے اس میچ میں پانچ آؤٹ بھی کیے اور میرے خانم نے ستر اسیرن بھی کیے من آف دی میچ بھی ہوا تو جب لائن سے ہم کھڑے مشرف صاحب پرویز مشرف صاحب ہم سے ملنے آئے تو سب سے ہاتھ ملایا اور مجھے بھی کہا کہ افریدی مبارک و بہت بہت شادی کے بعد تو تمہاری پرفارمنس بہت اچھی ہو گئی میں نے کہا سر اگر اسی طرح پرفارمنس شادی کی وجہ سے اچھی ہوتی رہی تو میں تو ہر سیریز میں میں نے شادی کر لینی ہے وہ خود بھی بڑا حصے ہیں لیکن یہ تھا کہ الحمدللہ چیزوں کو سمجھنے والی ہے بہت لوینگ ہے بہت کیرنگ ہے والدہ کی پسند کی ہوئی ہے والد کے یا آپ کی پسند کی ہے میں ایک ٹور کر کے آیا تو والد صاحب کو ایک ٹور پہلے میں نے کہا تھا کہ اببہ میرے لئے کوئی لڑکی وغیرہ ڈونڈ لیں بس اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو اببہ تو پہلے یوں دیکھنے کے حیران ہوگے کہ اچھا تو خیر میں ایک ٹور ختم میں بات کر کے بھول گیا تھا مجھے نہیں پتا کہ اببہ اس کو سیریز لیں گے تو میں آیا ٹور ختم کر کے تو والد صاحب مجھے ٹیرس پہ لے کے گئے اور مجھے کہا بڑے وہ تھوڑا سا ہوگے کہ پتنی کیا کہے گا تو کہا کہ بیٹا میں نے جوہنا آپ کی منگ نہیں کر دی میں نے کہا اچھا میں نے کہا مبارک ہو زبر تھا تو وہ بچارے مجھے دیکھ کے نا ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو کہ بس وہ ایک فیلنگ تھی جو مجھے ابھی بھی والد صاحب کی یاد ہے اور ماں باپ کی پسند تھی اور میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا میں نے اپنی وائف کو پہلی رات شادی کے دیکھا اور الحمدللہ ہم وری لگی بچپن میں کبھی آپ نے ڈسکور کیا کہ آپ بہت بڑے کرکٹر بن سکتے ہیں خیر ایسے کچھ کرکٹ کا شوق بہت زیادہ ہے بہت کم اومد سے تھا اور بڑی مارے کھائی ہیں میں نے بچپن میں کرکٹ کی وجہ سے اس لئے کہ ہمارے فیملی میں کوئی کرکٹ کی طرف تھا نہیں یا آرمی یا بزنس کی طرف ہم زیادہ تھے تو والد صاحب کو کرکٹ سے بہت سخت قسم کی نفرت تھی کہتے پورا دن جا کے دوب میں کھیلتے ہو اور کالی شکل لے کے گھر آ جاتے ہو تو بس وہ جو تھی اب سوچ لیا اگر والد صاحب کا یہ سوچنے کا انداز تھا میرے لئے تو میں کس مشکل حالات میں کرکٹ کھیلا ہوں گا لیکن آپ کے والد صاحب کو شاید یہ علم نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے فخر بنے گا وہ دنیا کا فخر بنے گا میں نے الحمدلللہ والد صاحب نے پھر جب دیکھا کہ بچہ کمانے لگے ہیں تو اس وقت سپورٹ کرنے لگے تھے تو جتنی نفرتی اتنی محبت ہوگی والد صاحب کو تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کی کپتانی میں اترے گی انشاءاللہ اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ پورازم ہے ہمیں جتوانے کے لئے اسلام علیکم بیٹھئے 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 کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کو دیکھا ہے کہیں میں نے میں نے بھی آپ کو بھی دیکھا ہے شاہد فریدی ہوں شاہد خانہ فریدی ابھی جلدی جلدی سے سوالات کر لیں میں نے پھرنا بولا دیش جانا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کھیلنا بہت بڑھڈن ہے بہت دماغ کے اوپر اس وقت پورا پریشر ہے پاکستان کا مجھے جیت کرانا ہے کب آپ نے کیا نام بتایا آپنا جی شاہد خانہ فریدی آپ چلے آپ کو یہ مل کے شاہد خانہ فریدی میں چلا جاتا ہوں میں نے ایک مہینہ فون کال کر کے ان کو یہاں پنی انٹرویو کے لیے بلایا ہے خدا کے لیے میں آگیا ہوں میں آگیا ہوں میں نے کب انکار کیا ہے میں نے آپ کے شو کو خراب کیا ہے آپ نے بولا شو میں آگیا دیکھو لوگ میرے بارے میں سے بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی دماغ والے ہوگا میں دماغ والے نہیں ہوں میں بہت ڈاؤنٹوارث ہوں اس لئے تو دیکھو اللہ تعالی نے اتنے مجھے رنگ لگائیں تم شاہد افریدیو پوری دنیا دیکھنے کو ترستی کنے ترستی مجھے مجھے ایک بات 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 دو ریشم کتنے تم نے منتے کیا کہ میرے شو میں آؤ آیا ہوں کنے آیا تم شاہد افریدیو تم شاہد افریدیو آپ کو نہیں کبھی دیکھا گئے میں آپ کو سننا جا رہا ہوں آپ بولتے رہے ہیں تم شاہد افریدیو تم شاہد افریدیو تم شاہد یہاں سے میرے باپ نے میرا نام شاہد رکھا ہے ٹھیک ہے کی نہیں تو افریدی میں نے جو پلیئر تھا اس کا نام دیکھ کر رکھ لیا ٹھیک ہے خان مجھے محلے میں کہتے ہیں شاہد خان افریدی ہو گیا نا آپ کو دیکھا ہے کہیں بھائی جانگرانے بتا بھی تو گدر دیکھا ہے آپ بڑے مشہور لگ رہے ہیں مجھے ماشاء اللہ آپ کی چہرے سے لگ رہا کہ بہت نون آدمی ہیں آپ کو پوری دنیا جانتی ہوگی میری طرح آپ پس بھی آگے فلموں میں تو نہیں کام کرتے یہ فلموں میں کام نہیں کرتے لیکن یہ وہ واحد سٹار ہے جن کے نام پر فلم بنی ہے میں ہوں شاہد افریدی وہ میرے نام پر بنی ہے کیا ہو گیا وہ میں بتا رہا ہو سمجھی نہیں رہی ان کے نام پر بنی ہے پتہ کیا ہے اپنا سٹی سکین کرو کیوں مجھے دماغ کا علاج کرا ہو اپنا اچھا تو میں پتہ چلے اٹھو میرے اہمان بیٹھے ہیں میں اٹھو یہاں سے اہمان تو میں ہوں آپ نے کچھ کھانے پینے کے لیے نے پوچھا مجھ سے میں بیٹر لگ رہا ہوں میری زندگی کے پہلا خواب پورا ہوا ہے کہ میرے پروگرام میں آئے ہیں تو میرا خواب خراب کر رہے ہیں اٹھو یہاں سے اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں میرا میٹر گھوم گیا پتہ پتھان آدمی ہوں میرا میٹر گھوم گیا پھر یہاں پر سارا شو خراب ہو جائے اٹھو یہاں سے ایک بندے کی اور جگہ ہے تو میں بیٹھنے دو آپ بیٹھے نا میں تنگ نہیں ہوں میں بلکہ آپ کو انچوائے کروں ان کو بیٹھے رہنے دو آپ بیٹھے آپ بیٹھے ہوں شاہدہ فریدی آگئے تھے میرے خوابوں کا شہزادہ میری جوانی کا پجاری یہاں تم نے بٹھا لی آج آج تو تم نے میرے روئے روئے میں شاہدہ فریدی بننے کا شوق ہے چیز گئے پنچ می آپ غلط پہچان رہی ہیں شاہدہ فرید بتائیں جب وہ کہہ رہے ہیں تو تم میں موت پڑتی ہے میری آنکھیں ان کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی کوئی آج کا ساتھ تھوڑی ہے آنٹی آنٹی میرے مہمانوں کو تنگ نہ کریں مجھے بات کریں تو پھر تم پیچ میں آجان اپنی لائکی اوکے سو جب آپ چکا مارتے ہیں اور کوئی آپ کو کیش کر لیتا ہے تو آپ سے زیادہ دکھ مجھے ہوتا ہے کیوں بول تو ماری ہوتی ہے نہیں میرے ہوتے میں نے کوئی اور کیچ کر رہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں بتا دیتے آج شرما کیوں رہے ہم سے آج کو تو نہیں شرما رہے تھے آنٹی یہاں بیٹھئی ہے وہاں بیٹھو وہاں ڈھیر لگا دو میں سے صحیح کہا تھا کرنچوہرنک فلم میں مرد بہت کمزور ہوتے ہیں اب دیکھو نا مرد تو دس منٹ میں تھک جاتے ہیں مگر ہم عورتوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم کرتی رہیں کرتی رہیں کرتی رہیں کرتی رہیں اور شاپنگ کر پورا پلازہ ہی خرید لیں باقی عورتیں باقی بڑی بہتر ہوتی تمہیں شاپنگ کا کتنا شاک ہے مجھے شاپنگ اچھی لگ دیجئے میرے ساتھ کرو نا اچھا جی میں استخارہ کراؤں گا میں نے سنا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ہلکا سا کچھ بجرا ہو کوئی برطن برطن کا چمل نہیں باہتے تو آپ دانس کرنا شروع کر دیتے ہیں